موسیقی عام انتخابات نوے دن میں نہیں ہو سکیں گے الیکشن کمیشن کا آئندہ عام انتخابات سے قبل نئی حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں چار باہ میں مکمل کی جائیں گی الیکشن کمیشن کے مطابق حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرس 9 اکتوبر کو شائع کی جائے گی حلقہ بندیوں کی ہتمی اشارت 14 دسمبر کو ہوگی جڑا والا کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے آدمی چیف جنرل آسمونیر کہتے ہیں کہ کسی بھی طبقے کی اقلیتوں سمیت کسی کے خلاف ادم برداشت کی کوئی گنجائش نہیں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایسے جرائم کے مرتقی بفرات کو کٹہرے میں لائے جائے گا تمام شہری بلا تفریق مذہب، ذات یا عقیدہ ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں اسلام آباد کے حدود سے باہر واقع ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ حدود سے باہر سوسائیٹیز کو اسلام آباد کا نام استعمال کرنے سے روک دیا عدالت کا سوسائیٹیز کو اپنے ناموں میں سے اسلام آباد ہٹانے کا حکم عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نام کی تبدیلی سے یہ تاثر ختم ہوگا کہ یہ سوسائیٹیز اسلام آباد کی حدود میں واقع ہیں ایمکی ایم کے سینئر رہنماں کور نوید جمیل انتقال کر گئے کور نوید کی نماز جنازہ آج بعد از نماز جمعہ ڈی ایچ اے فیز ون کراچی میں ادا کی جائے گی کور نوید طویل ارسے سے شدید علیل تھے کور نوید کا تعلق حیدر آباد سے تھا مختلف ادوار میں زلانازم ایم این اے اور ایم پی اے رہے دریائے ستلج میں پینتیس سالہ تاریخ کی سب سے بڑی تغیانی دریائے کنارے کی آبادیاں ڈوب گئیں سینکڑوں لوگ گھروں میں محصور سلاوی ریلے نے قصور کے علاقے کمال پورا، عزیز آباد، فتی والا، بھکی ونڈ، کالو وارا اور دھوب سڑی میں تباہی مچا دی دفاعی بند ٹوٹ گئے پانی گھروں میں داخل انتظامیہ بے بس ہیڈ گنڈا سنگ والا کے مقام پر پانی کی سطح باعث ورد تک بلند ہو گئی عام انتخابات نموے روز میں نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے ساتھ ہی نئی مردم شماری کے مطابق ہلکہ بندیوں کے شیڈیول کا بھی اعلان کر دیا الیکشن کمیشن نے پرانی ہلکہ بندیوں اور انتظامی جونیٹس کو بھی منجمیت کر دیا تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے دیجیٹل مردم شماری کی اشاعت کر دی گئی نئے الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن اب نئی ہلکہ بندیاں کرنے کا پابند ہے اس لئے اب انتخابات نوے روز کی آئینی مدد کے دوران نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا الیکشن کمیشن کے مطابق نئی مردم شماری کے بعد ہلکہ بندیوں کے لیے چار ماہ کا وقت مختص کیا گیا ہے اکیس اگست تک ہلکہ بندیاں کمیٹیاں قائم کر دی جائیں گی اکتیس اگست تک ہلکہ بندیوں سے مطالق انتظامی امور کو مکمل کیا جائے گا پانچ سے سات ستمبر تک قومی و سبائی اسمبلیوں کا ہلکہ بندیوں کا کوٹہ مختص کیا جائے گا آٹھ ستمبر سے سات اکتوبر تک ہلکہ بندیاں کی جائیں گی آٹھ اکتوبر سے آٹھ نومبر تک ہلکہ بندیوں سے مطالق تجاویز دی جائیں گی الیکشن کمیشن دس نومبر سے نو دسمبر تک ہلکہ بندیوں پر دائر اترازات پر فیصلے کرے گا چودہ دسمبر کو ہلکہ بندیوں کی حتمی اشاعت کر دی جائے گی جس کے بعد الیکشن شیڈول کا اعلان کیا جائے گا اور ناظرین پیو ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کا جاری کردہ شیڈول مسترد کر دیا مشترک مفادات کانسل کے فیصلوں کو آج سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ترجمان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا شیڈول بدنیتی پر مبنی اور آئین سے کھلا انحراف ہے آئین نوے روز کے اندر انتخابات کی نقاط کا پابند بناتا ہے نئی حلقہ بندیوں کو جواز کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا دو بڑوں کی بیٹک چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی ملاقات دو گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات میں آئیندہ آم انتخابات کے معاملے پر گفتگو کی گئی اسلامباد سے اقیل افسر کی ریپورٹیں کھئے ملک میں آم انتخابات کے نقاط سے مطالق دو بڑے اداروں کے سربراہوں کی اہم بیٹک ذرائع کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال سے چیف الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ نے ملاقات کی ہے ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان کے آفس میں ہوئی ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کے والی ملاقات دو گھنٹے کے قریب جاری رہی چیف جسٹس اور الیکشن کمیشنر نے ملاقات میں ملک میں آم انتخابات سمیت مختلف امور پر بھی بات چیت کی دو رس قبل سپریم کورٹ میں سن میں سبائی حلقہ بندیوں کے خلاف درخواستوں پر سمات کے دوران چیف جسٹس نے استفسار کیا تاکہ آم انتخابات کب کرایا جا رہے ہیں جس پر ڈی جی لا الیکشن کمیشنر نے کندے اشکائے تو چیف جسٹس نے مسکراتی ہوئے کہا کہ مطلب ابھی تک آم انتخابات کی کوئی تاریخ ہی تیع نہیں کی گئی آگے بڑھیں آپ کو بتایا سورہ رکنی وفاقی نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا صدر عارف علی نے نگران کابینہ سے حلف لیا ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی کابینہ میں تین مشیر اور چھے معاملین خصوصی بھی ہوں گے نگران کابینہ میں کون کون شامل ہیں جانتے ہیں اس ریپورٹ میں میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے اپنی کابینہ بھی بنا لی ایوان صدر میں نگران کابینہ کی تقریب حلف پرداری ہوئی صدر عارف علی نے وزیراعظم سے حلف لیا نگران کابینہ کی تقریب حلف پرداری میں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر اعلیٰ فوجی اور سرکاری افسران نے بھی شرکت کی سٹیٹ بینک کی سابق گورنر شمشان اختر نگران وزیر خزانہ ہوں گی جلیل اپاس چلانی وزیر خارجہ سرفرانس بکٹی وزیر داخلہ اور مرتضی سولنگی اطلاعات کے نگران وزیر ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر وزیر دفاع احمد ارفان اسلم وزیر قانون ڈاکٹر عمر صیف وفاقی وزیر آئی ٹی شاہد اشرف تارڑ وزیر مواصلات ڈاکٹر ندیم جان وزیر صحت انیق احمد وزیر مذہبی امور جبکہ جمال شاہ نگران وزیر ثقافت ہوں گے محمد علی وفاقی وزیر طوانائی اینڈ پیٹرولیم گوہر اجاز کومرس اینڈ ٹیکسٹرائل سمی سعید پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ امداد علی سندی وزیر تعلیم خلیل جارج وزیر انسانی حقوق کا کلمدان سنبھالیں گے اس کے علاوہ ائر مارشل ریٹائرد فرحت حسین ایوییشن آہد چیما اسٹیبلشمنٹ بکار مسود وزیر آزم کے مشیر خزانہ ہوں گے مشاہ ملکو انسانی حقوق جواد سہراب ملکو اوورسیز وائس ایڈمیرل ریٹائرڈ افتخار راوکو مریٹائم افیرز وسیشہ سیاحت عارفہ زہرہ تعلیم اور ڈاکٹر جہانزیب خان ایس آئی ایف سی کے معاونے خصوصی ہوں گے نگران وفاقی کابینہ میں جلیل عباس جلانی شمشاد اختر سرفراز بکٹی مرتضی سولنگی اور ڈاکٹر ندیم جاند شامل ہیں ان وزراء کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس کا تعلق ملتان سے ہے وہ تین فروری انیس سو پچپن کو پیدا ہوئے آکسفورڈ یونیورسٹی سے وقالت اور ڈیفنس سٹیٹیجک سٹیڈیز میں ڈگرییاں لینے کے بعد انیس سو اناسی میں مقابلے کا امتحان پاس کر کے فارن سروس کو جوائن کیا جلیل عباس جلانی نے انیس سو نینانوے سے دوہزار تین میں بھارت میں ڈیپٹی ہائی کمیشنر اور نگران ہائی کمیشنر کے طور پر اپنے فرائض سرانجام دیئے دسمبر دوہزار تیرہ سے فروری دوہزار سترہ تک امریکہ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر خدمات بھی سرانجام دیں جلیل عباس برسلز میں مقیم یورپی یونین میں پاکستان کے سفیر کے طور پر پاکستان کے لئے خدمات سرانجام دیں انہیں فرانسیسی، عربی، سرائکی، پنجابی اور پشتو سمیت کئی زبانوں پر ابور حاصل ہے نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر پاکستانی ترکیاتی مہر اقتصادیات، سفارتکار اور دانشور ہیں جنہوں نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے چودویں گورنر کے طور پر خدمات سرانجام دیں شمشاد اختر سیکٹری جنرل اقوام متحدہ جنرل بانکی مون اور ورلڈ بینک کے نیب صدر کی سینئر مشیر کے طور پر بھی خدمات سرانجام دیں دسمبر دوہزار تیرہ میں شمشاد اختر کو اقوام متحدہ سیکٹری جنرل کے زیرین ممالک اور ایشیا اور بحر القاہل کے مالیاتی اور سماجی کمیشن کی دسویں چیف سیکٹری کے طور پر اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کے طرف سے منتخب کیا گیا یکم جون انیس سو اکاسی کو سرفراز بکٹی میں پیدا ہونے والے نگران وزیر داخلہ میر سرفراز بکٹی سبائی وزیر داخلہ اور قبیلی امور کے طور پر خدمات سرانجام دے چکے ہیں سرفراز بکٹی نے دیرہ بکٹی کے حلقہ پی پی چوبی سے دوہزار تیرہ میں ازاد مویدوار کے طور پر کامیابی حاصل کی کامیابی کے بعد مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی چودہ اکتوبر دوہزار تیرہ کو بلوچستان کے وزیر داخلہ بنے جبکہ بارہ دسمبر دوہزار اٹھارہ کو سینیٹر منتخب ہوئے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کئی دہائیوں سے صحافت سے وابستہ ہیں وہ ریڈیو پاکستان کے ڈریکٹر جنرل بھی رہے ٹی وی چینلز پر تجزیہ کاری کے علاوہ مختلف اخبارات اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے آرٹیکل بھی لکھتے رہے